یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا لیکن کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودہ بھی ہے جس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں یا اس پودے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسہ ایسے آتا ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہو پیارے بہن بھائیو آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی دولت مند بنا دینے والے پودے کے بارے میں تفصیلات فرام کریں گے کہ یہ پودہ کون سا ہے اس کی پہچان کیا ہے اور اسے آپ نے کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے اس لیے اگر آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور سکپ بلکل مت کیجئے گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایک ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفیکشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے جبکہ کچھ چیزوں کے اندر بے برکتی کچھ چیزوں کے اندر خیر رکھی ہے تو کچھ چیزوں کے اندر مسیبت اور تباہی اور پیارے بہن بھائیو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک برکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پودے کو دولت کھینچنے والا پودہ بھی کہا جاتا ہے اس پودے کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں بھی ملتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ پودہ جنت کے پودوں میں سے ہے لیکن جب بھی گھر میں رزق دولت اور برکت لانے والے پودے کی بات آتی ہے تو صرف ایک پودے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا بلکہ عام طور پر ہمیں تین پودوں کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا ہے ان میں سے پہلا پودہ ہے نیازبو کا پودہ جسے تلسی کا پودہ بھی کہا جاتا ہے جبکہ عربی میں اسے ریحان کا پودہ کہا جاتا ہے جبکہ جو دوسرا پودہ ہے اس کا تعلق بھی تلسی یعنی نیازبو کے خاندان سے ہی ہے اور وہ ہے پودینے کا پودہ پودینے کو تقریباً ہر گھر میں ہی کھانے وغیرہ میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے خاص کر چٹنی بنانے کے لیے تو پودینے کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ تیسرا پودہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پودے کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے وہ ہے منی بلانٹ کا پودہ اب ویسے تو ان تینوں پودوں کے ہی بارے میں مشہور ہے کہ ان پودوں کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ گھر میں آنے لگتا ہے لیکن پیارے بہن بھائیو اصل میں وہ کون سا پودہ ہے اور اس کو آپ نے کیسے گھر میں رکھنا یا لگانا ہے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا نیاز بو یعنی تلسی ایک ایسا پودہ ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے اور حدیث میں بھی قرآن پاک میں ہمیں سورہ رحمان کی آیت نمبر بارہ اور سورہ واقعہ میں نیاز بو یعنی تلسی کا ذکر ملتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نیاز بو کے پودے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے اور آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ نیاز بو کا پودہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودہ ہے ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو بھی ریحان کا پودہ پیش کیا جائے وہ اسے لینے سے انکار مت کرے کیونکہ یہ اپنی خشبو میں نہایت اندہ اور وزن میں ہلکا ہوتا ہے جبکہ نیاز بو یعنی تلسی کا ذکر ہمیں ہندو مذہب میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے ہندو تلسی کے پودے کو بہت زیادہ مقدس پودہ مانتے ہیں اور عام طور پر اپنے گھر کے باہر یا اپنے آنگر میں تلسی کے پودے کو ضرور لگاتے ہیں ہندووں کی جانب سے تلسی کے پودے کی پوجہ بھی کی جاتی ہے بزرگوں کا تلسی کے پودے کے بارے میں کہنا ہے کہ تلسی کا پودہ بہت ہی مبارک اور برکت والا پودہ ہے اور جس گھر میں بھی یہ پودہ مجود ہوتا ہے اس گھر میں کھالا جادو یا صفلی علم نہیں چل سکتا اسی طرح اگر کسی گھر میں یہ پودہ مجود ہے تو اس گھر میں رہنے والے افراد پر کسی بھی قسم کی بندش نہیں کی جا سکتی یہ پودہ گھر میں اسیب اور بری بلاوں کو داخل ہونے سے بھی روکتا ہے جبکہ بزرگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر گھر میں تلسی کا پودہ مجود ہو تو خطرناک سامپ اور زریلی ناگن بھی گھر میں داخل نہیں ہو پاتی بزرگوں کا کہنا ہے کہ تلسی کے پودے کی یہی تمام خصوصیات مل کر اسے بہت زیادہ برکت اور گھر میں دولت پیسہ لانے والا پودہ بنا دیتی ہیں اور جس گھر میں بھی تلسی کا پودہ مجود ہو اور ایک خاص طریقے سے لگا ہو یا ایک خاص طریقے سے رکھا ہو جو کہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں تو اس گھر میں نہ تو کبھی رزق کی تنگی ہوتی ہے نہ ہی کبھی دولت اور پیسہ آنا رکھتے ہیں بلکہ اس گھر میں اس طرح سے دولت اور پیسہ آتا ہے جس طرح برسات میں بارش برستی ہے اسی طرح نیاز بو کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں نیاز بو کی بہت ہی بہترین کشبو ہوتی ہے اس پودے کی کشبو کو سونگنے یا کچھ پتوں کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے یا داش تیز ہوتی ہے دماغی سکون حاصل ہوتا ہے یہ پودہ ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ماون مانا جاتا ہے جن لوگوں کو ٹھیک سے نیند نہیں آتی وہ اگر رات کو سونے سے پہلے نیاز بو کے پتوں کو سونگتے ہیں یا کچھ پتوں کو چبا کر کھا جاتے ہیں تو انہیں بہت ہی بہتری نیند آتی ہے جن لوگوں کو ہائی بلیڈ پریشر رہتا ہے وہ لوگ اگر نیاز بو کے کچھ پتے لے کر چبا کر کھا لیتے ہیں تو ہائی بلیڈ پریشر کم ہوتا ہے اسی طرح یہ پودہ خور میں بڑے ہوئے کولیسٹول کو بھی کم کرتا ہے آپ کے میدے اور حازمے کے لیے بہت اچھا ہے میدے کو طاقت دیتا ہے تضابیت کم کرتا ہے آنتوں کو ساف کرتا ہے بھو کو بڑھاتا ہے نیاز بو کے اگر چند پتے لے کر آپ کھا لیتے ہیں تو جسم کو طاقت ملتی ہے دل کی گبرہت دور ہوتی ہے موں کی بدبو کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ پودہ بلگم کو جسم سے نکال باہر کرتا ہے سانس اس سے مہکنے لگتی ہے اور اندرونی زخم بھی بہت جل ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر آپ کھانا کھانے کے بعد نیاز بو کے چند پتوں کو چبا لیتے ہیں تو کھایا گیا کھانا بہت بہترین طور پر حضم ہو جائے گا اسی طرح جن لوگوں کو بدحضمی ہو جاتی ہے ان لوگوں کو بھی چاہیے کھانا کھانے کے بعد چند پتے نیاز بو کے لے کر موں میرا کرچ با لیں کبھی بھی آپ کو زندگی میں دوبارہ بدحضمی نہیں ہوگی یعنی پیارے بہن بھائیوں نیاز بو کے پودے کے نہ صرف بہت سارے طبی فوائد ہیں بلکہ یہ پودہ آپ کے گھر میں برکت لاتا ہے بے برکتی کو ختم کرتا ہے دولت لاتا ہے پیسہ لاتا ہے اور ساتھ میں گھر میں اس پودے کی مجودگی کی وجہ سے آپ کے گھر میں صفلی یا کالا علم نہیں چلتا گھر میں لوگوں پر بندش نہیں ہوتی اور آپ کے گھر میں برے جنات اور بری چیزیں آ کر بھی نہیں بات سکتی یعنی گھر میں نیاز بو یعنی تلسی کا پودہ رکھنے یا اگانے کے صرف فائدے ہی ہیں اور کسی قسم کبھی کوئی نقصان نہیں اسی طرح پیارے بہن بھائیوں منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بھی بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ پودہ گھر میں رزق اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے لیکن اس پودے یعنی منی پلانٹ کے بارے میں نہ تو ہمیں کوئی روایت ملتی ہے نہ ہی ہمیں اس کا اسلام میں کوئی ذکر ملتا ہے اور نہ ہی منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بزرگوں نے ہمیں کوئی ایسی باتیں بتائی ہیں اس لیے منی پلانٹ کا پودہ گھر میں رکھنے یا لگانے سے دولت آتی ہے اس بات میں کسی قسم کی بھی کوئی سچائی نہیں منی پلانٹ کا پودہ بس ایک پودہ ہے اسے آپ گھر میں پودے کے طور پر یا ڈیکوریشن کے طور پر تو رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ منی پلانٹ کا پودہ گھر میں رکھنے سے دولت آنے لگے گی تو ایسی کوئی بات نہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں بزرگوں کی بتائیگی تلیمات کی روشنی میں ہمیں صرف دو پودوں کے بارے میں حتمی طور پر پتا چلتا ہے کہ دو پودے برکت والے ہیں جن میں سے ایک پودہ تلسی یعنی نیاز وہ ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہی ہے کہ یہ پودہ گھر میں نہ صرف رزق اور دولت لاتا ہے پیسہ لاتا ہے بلکہ اس کے اور بھی بیشمار فوائد ہیں جبکہ جو دوسرا پودہ ہے جو کہ گھر میں برکت لانے کی وجہ بنتا ہے وہ ہے پودینے کا پودہ گھر میں دولت پیسہ برکت لانے والا پودہ یعنی تلسی کا پودہ آسانی سے گھر میں اگایا جا سکتا ہے اگر آپ کے گھر میں کیاری وغیرہ کی کوئی جگہ ہے کوئی بگیچی ہے تو آپ اس میں بھی تلسی کے پودے کو اگاہ سکتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ یعنی کیاری وغیرہ مجود نہیں تو آپ گملے میں بھی تلسی کے پودے کو اگاہ سکتے ہیں تلسی کا پودہ بہ آسانی گملے میں اگ جاتا ہے پیارے بہن بھائیو تلسی کا پودہ برکت والا پودہ ہے اور اس کے اتنے کی زیادہ طبیف وائد ہیں کہ گینے نہیں جا سکتے اس لیے آپ اپنے گھر پر تلسی یعنی نیاز بو یعنی جسے ریحان بھی کہا جاتا ہے اس پودے کو ضرور رکھیں یا اگائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کے بٹن کو دبا دیں اور کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کر اور ہاں یہاں سے اس ویڈیو کو تمام ہی سوشل نیٹورکس پر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور جاننے والوں کو ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ